بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں سب نے روزہ رکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو چھوٹے بچے انہوں نے بھی روزہ رکھا مغرب کا وقت ہونے والا تھا اور سب کے سب مسلح بچھائے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں حضرت فاطمہ دعا ختم کر کے گھر میں گئی اور چار روٹیاں بنائی اس سے زیادہ اناج گھر میں نہیں ہے پہلی روٹی اپنے شوہر علی کے سامنے رکھ دی دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حسن کے سامنے تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حسین کے سامنے اور چوتھی روٹی اپنے سامنے رکھ لی مچھد نبوی میں آزان ہونے لگی سب نے روٹی سے روزہ کھولا مگر دوستو وہ فاطمہ تھی جس نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی دبٹے سے باننے لگی یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور کہا کہ اے فاطمہ تجھے بھوک نہیں لگی بابا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا فاطمہ تجھے زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دبٹے میں روٹی بان کر چل پڑی ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ کر آ رہے تھے حضرت فاطمہ کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر حضور کہتے ہیں اے فاطمہ تم دروازے پر کیسے فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اندر تو لے چلیے حضرت فاطمہ تجھہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہا جب افطار کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آگئی کہ شاید آپ نے کھایا نہ ہو اس لیے آدھی روٹی دبٹے سے بان کر لائی ہوں روٹی دیکھ کر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور کہا کہ اے فاطمہ اچھا کیا جو روٹی لے آئی ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی اسی حالت میں نکل جاتی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے اللہ کے رسول نے روٹی مانگی فاطمہ نے کہا بابا جان اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی پھر اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی روٹی ختم ہو گئی حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں حضور نے دیکھا تو کہا کہ فاطمہ اب کیوں روتی ہو کہا اببا جان کل کیا ہوگا کل کون کھلانے آئے گا کل کیا میرے گھر میں چولا جلے گا کل کیا آپ کے گھر میں چولا جلے گا نبی نے اپنے پیارے ہاتھ فاطمہ کے سر پر رکھے اور کہا کہ اے فاطمہ تو بھی صبر کر لے اور میں بھی صبر کرتا ہوں ہمارے صبر سے اللہ امت کے گناہگاروں کے گناہ معاف کر دے گا یہ ہوتی ہے محبت جو نبی کو ہم سے تھی امت سے تھی یہ گناہگار امتی ہم ہی ہیں جن کے لئے نبی بوکھے رہے نبی کی بیٹی بوکھی رہی اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے لئے کل قیامت کے دن میں اور آپ سب لوگ کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت ہمیں اسی جواب کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے آمین